میری سرکار تشریف فرمائیں میرے آقا کے سگے چچا حضرتِ حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کا شہرہیں بدوہاں ٹک ٹکی باندھ کے تکتے جا رہے ہیں چہرہ ادھر ادھر پھیرتے نہیں نگاہ ادھر ادھر کرتے نہیں میرے آقا نے فرمایا امی حلہ کہا جتن اے میرے پیارے چچا جان بتاؤ کیا بات ہے آپ اس قدر محبت میں میرا چہرہ کیوں تکتے جا رہے ہیں حضرتِ حباس نے عرض کی آیا کہا ایک پرانی بات یاد آگئی ہے وہ بات یاد کر کے آپ کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا چچا جان بتاؤ وہ بات کب کی ہے اور کب آت گئے عرض کی آقا بڑی پرانی بات ہے جب آپ کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی تھونے سے دن ہوئے تھے آپ کی والیدہ حضرتِ آمینہ نے آپ کو پنگھوڑے میں لٹایا ہوا تھا میں نے ایک منظر دیکھا راب کا وقت تھا آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کے اوپر چودھوی کا چاند پوریا بوتا بشان و شوکت کے ساتھ شمک دمک رہا تھا آقا میں نے پڑی دیر تک ایک منظر دیکھا پنگھوڑے میں لٹے لٹے جدراب کی چہانچت والی انگلی چاہتی تھی ادھر ادھر ہی آسمان کا چاند چلا جاتا تھا قرآنِ مدید فرقانِ حمید کے ستار میں سپارکسل کے قائعِ قریمہ کی لاوکی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بیجا اور بائیس میں سپارہ سورہ اخضاب اللہ فرماتا ہے یا ایوہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اے نبی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے ایک مقام پہ رب کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو بیجا ہے دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بیجا حافظ محمد جمیل صاحب کسی کو ٹیلیپون کر کے کہیں میں ایک بندہ بیج رہا ہوں آپ اس کا کام کر دیں وہ بندہ کام کر کے بیک کال کر کے بتائے حضرت میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا میں نے آپ کے بیجے ہوئے بطے کا کام کر دیا وہ آگے سے کہیں یہ آگے سے کہیں کہ میں نے تو آپ کے پاس بیجائی کوئی نہیں تو یہ سر پکڑ جب یہ کہیں گے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا پہلے خود ٹیلیپون کیا مجھ سے کام کروا لیا اور اب کہہ رہے ہیں میں نے تو بیجائی کوئی نہیں ہم نے عالم تصورات و تخیلات میں اردیا پروردگار علیف سے لے کے وردناس تک سارا قرآن تیرا کلام ہے اور لا ریب ہے ہم ایک ایک حرف پہ ایمان رکھتے ہیں مولا ایک جگہ پہ تو کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو بیجا ہے دوسری جگہ پہ کہتا ہے وما ارسلنا کا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بیجا مولا ہم پریشان ہو گئے عبادِ قدرت آتی ہے لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو فیسہ بنا کر نہیں بیجا جیسا تم خیال کرتے ہو اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے ہم نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے ہم نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے بولو نا یارو رحمت بنا کر بیجا ہے غور کرنا حضرت آدم علی السلام قائنات میں آئے رحمت لے کر آئے سبحان اللہ بولو تو مجھے پتا چلے نا آدم علی السلام رحمت لے کر آئے نو علی السلام آئے تو رحمت لے کر آئے حود علی السلام آئے تو رحمت لے کر آئے دعود علی السلام آئے تو رحمت لے کر آئے سلمان علی السلام آئے رحمت لے کر آئے عبراہیم علی السلام آئے رحمت لے کر آئے اسمائیل علی السلام آئے رحمت لے کر آئے موسیٰ علی السلام آئے رحمت لے کر آئے حضرت آدم علی السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی السلام تک ہر نبی پیغمبر رسول اس کائنات میں آیا تو رحمت لے کر آیا پھر میرے آقا کے غلاموں جس نبی کا ہم ملاد بنا رہے ہیں آمینہ کلال جب اس کائنات میں آیا تو رحمت لے کر نہیں آیا بلکہ آمینہ کلال رحمت بن کر آیا ہے بولو سرکار رحمت لے کر نہیں آئے بولو سرکار رحمت لے کر نہیں آئے کملی والا سرابہ رحمت بن کر آیا ہے ذرا محبت سے بولو اب ساری کائنات ہے سرکار سے رحمت لینے والے اور حضور ہیں ہر چیز کو رحمت دینے والے حضور صاحب کو رحمت دینے والے شیخ صاحب اور ساری کائنات ہے سرکار سے رحمت لینے والے توجہ کرنا جو رحمت کرنے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اگلے کو تکلیف کیا ہے اگر کسی کی تکلیف کا ہی پتا نہ ہو تو رحمت کیا کریں گے رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو جو قریب ہی نہ ہو جس کی دسترس ہی نہ ہو وہ رحمت کیا کرے گا رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو جو خود مر جائے وہ کسی پر رحمت کیا کرے گا رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رحمت کرنے کا اختیار بھی ہو جس کے پاس پاوری کوئی نہ ہو وہ کسی کی مدد کیا کرے گا تو رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے اس کو علم ہو رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ زندہ ہو رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے اس کو رحمت کرنے کا اختیار ہو مصطفیٰ کو رحمت اللی العالمین ماننا ہے تو پھر سرکار کا علم غیر بھی ماننا ہوگا مصطفیٰ کو رحمت اللی العالمین ماننا ہے تو پھر مصطفیٰ کو حاضر و ناظر بھی ماننا ہوگا سرکار کو رحمتل للعالمین ماننا ہے تو پھر مصطفیٰ کو زندہ و جوید بھی ماننا ہوگا مصطفیٰ کو رحمتل للعالمین ماننا ہے تو کملی والے کو مالی کو مختار بھی ماننا ہوگا ارے جو میرے نبی کا علم غیب نہ مانے جو میرے نبی کو حاضر و ناظر نہ مانے جو مصطفیٰ کو زندہ و جوید نہ مانے جو مصطفیٰ کو مالی کو مختار نہ مانے وہ میرے آقا کی رحمت کا منکر رحمتِ مصطفیٰ کا منکر نصیقتی کا منکر بے ایمان ہو جاتا ہے خارج از ایمان ہو جاتا ہے ارے میلادِ مصطفیٰ کی بزم میں آنے والے سنیوں اپنے مقدروں پہ ناز کیا کرو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کو رحمتا للعالمین ہم نے مانا ہے اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر بھی مانا ہے مصطفیٰ کا علمِ غیب بھی مانا ہے مصطفیٰ کو زندہ و جوید بھی مانا ہے اور کملی والے کو مالک و مختار بھی مانا ہے کوئی بات سمجھا رہے گے کوئی نہیں میں آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں عقیدہ حضور علیہ السلام زندہ ہے بولو سرکار ہمارے نبی کو اللہ نے علمِ غیب بھی عطا فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں اور میرا نبی ہر چیز کا مالک بھی ہے مختار بھی ہیں اب ہم ذرا دیکھیں نا کہ ربِ قینات نے اپنے حبیب کو کتنی طاقت عطا کی ہے کتنا اختیار عطا کیا ہے تو حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اہل مکہ تسعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یریہم آیتا فعراہم القمر شقتی حتی راؤ حراءم بینہما حدیثِ مصطفیٰ سن کے ٹھنڈ پڑی ہے تو پھر بولو نا سبحان اللہ حضرتِ انس کہتے ہیں جب سرکار نے اعلانِ نبوت فرمایا فرمایا وحدہولہ شریک کی بندگی کرو مجھے اللہ کا نبی پیغمبر اور رسول مانو کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں تو نبی کے پاس تو کمالات ہوتے ہیں نبی کے پاس موجزات ہوتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو کوئی کمال دکھائیں اگر آپ نبی ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیں میری سرکار نے فرمایا کافیروں بولو بول کر ڈیمانڈ کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کرنا محمد عربی کا کام ہے اب انہوں نے ڈیمانڈ کیا گیا اب کافیروں کی ڈیمانڈ دیکھیں اور میرے نبی کی شان دیکھیں میرے نبی کی میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ کیا دیکھنا چاہتا ہے ٹائم تھا رات پہ انہوں نے دیکھا آسمان کے اوپر چاند چمک رہا ہے اور چاند بھی چود بھی کا چود بھی کا چاند چمک رہا ہے اب ذرا سننا کافیروں کی ڈیمانڈ کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں نبی تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں اگر آپ اس کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی ماننے میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ میری سرکار کافیروں کو لے کر جبلِ ابو قبیس پر تشریف لے گئے حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے ساتھ ایسے سیدھا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ذرا مچل کے بولو اب کافیروں نے سرکار سے یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ناؤذب اللہ یہ جادوگر ہیں اور آسمان پہ چمکنے والے چاند پر ان کا جادو چلے گا نہیں تو ہم ان کا مزاق اڑا دیں گے شیخ صاحب ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کرنا کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ یہ چاند تو وہ ہے جو میرے نبی کے بچپن میں مصطفیٰ کا کھلونا رہ چکا ہے یہ چاند تو میرے آنکھا کے کھلونا رہ چکا ہے میری سرکار تشریف فرما ہیں صحابہ کا مجمع ہے اور حضور صحابہ میں ایسے چمک دمک رہے تھے جیسے سیتاروں میں چودمی کا چاند چمک کا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھو نا قبلہ علامہ صاحب بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا تو نہیں تو دیکھے میں سوچ رہا تھا ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی عشق کا محبت کا یہ انداز ہے کہ پانچ چھ گھنٹے ہوگے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے نہ اکے ہیں نہ تھکے ہیں نہ اکے ہیں تھکے ہیں کیوں اتنی دیر تو کہی پہ بندہ بیٹھے تو تھک تو جاتا ہے اک بھی جاتا ہے پر تھکے بھی نہیں اکے بھی نہیں اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ جو سن رہے حضور کا ذکر اتنا میٹھا ہے اتنا پیارا ہے نہ اس سے اختہت ہوتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے میری سرکار تشریف فرما تھے تو صحابہ بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہے ہیں اور قبلہ حافظ جمیل صاحب میں اکثر یہ بات کہتا ہوں ہم نے دیکھا نہیں تو ہمارا یہ حال ہے تو جنوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارے اس بزم میں بین دیکھے مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ قربان ہو رہے ہیں تو بین دیکھے قربان ہونے والے ایسے عاشق ہیں تو جنوں نے مصطفیٰ کو اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ارے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں تو نور چھم چھم برسے تو جس بزم میں خود ذاتِ مصطفیٰ تشریف فرما ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا بین دیکھے فدا ہے ہر کوئی تو دیدار کا عالم جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم میری ذرکار تشریف فرما ہیں میرے آقا کے سگے چچا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے آقا کا چہرہیں و دوہاں ٹک ٹکی باندھ کے تک تے جا رہے ہیں چہرہ ادھر ادھر پھیرتے نہیں نگاہ ادھر ادھر کرتے نہیں میرے آقا نے فرمایا امی حلہ کہا جتن اے میرے پیارے چچا جان بتاؤ کیا بات ہیں آپ اس قدر محبت میں میرا چہرہ کیوں تک تے جا رہے ہیں حضرتِ عباس نے عرض کیا آقا ایک پرانی بات یاد آگئی ہے وہ بات یاد کر کے آپ کا چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا چچا جان بتاؤ وہ بات کب کیا اور کب آت گئے عرض کیا آقا بڑی پرانی بات ہے جب آپ کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی تھوڑے سے دن ہوئے تھے آپ کی والدہ حضرتِ آمینہ نے آپ کو پنگونے میں لٹایا ہوا تھا میں نے ایک منظر دیکھا رات کا وقت تھا اب پنگونے میں لٹے ہوئے تھے اور آسمان کے اوپر چودھوی کا چاند پوریا بوتا بشان و شوکت کے ساتھ شمک دمک رہا تھا آقا میں نے پڑی دیر تک ایک منظر دیکھا پنگونے میں لٹے لٹے جد رات کی چہانچت والی انگلی چاہتی تھی ادھر ادھر ہی آسمان کا چاند چلا جاتا تھا حضور جیدر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند بھی بولو تو صحیح چاند ادھر ہی جاتا تھا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا چاہ جی اچھا کی آپ نے میرے ساتھ بات کرنا کسی اور سے نہ کرنا بھلا ایسے ہو سکتا ہے جیدر میری انگلی جائے جاند چاند ادھر جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ویسے آپ کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیدر میری انگلی گئی ہو چاند ادھر گیا ہو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا چچا جاند آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب میں چاند روز کا بچہ پنگوڑے میں لیٹا تھا جیدر میری انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا میں اس وقت کی بات نہ بتاؤں جب ابھی تک میں دنیا میں بھی نہیں آیا ہوا انوار مدینہ میں بیٹھنے والوں گج کے بولو سبحان اللہ میں اس وقت کی بات نہ بتاؤں جب اس کا انات رنگ و بومی میں آیا نہیں تھا حضرت ابباء سرچ کرتے ہیں حضور انشاءت فرمائیں میرے آقا نے فرمایا بلدی نفسی بیدی ہی لقد کنتو اسمعو سریر القلم على اللوح المحفوظی وانا بی ذلمتی الاحشاء انجلی آت چوکے کہونا سبحان اللہ لقد کنتو اسمعو سریر القلم على اللوح المحفوظی وانا بی ذلمتی الاحشاء اور بھی رب کے کہنات کی قسم جس کے قبلے میں میری جان ہے اے چچا جان سر لو جب میں اپنی والدہ حضرت سجدہ تجدبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکنی ادھار میں تھا لوے محفوظ میں کلم چلتا تھا اس کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا بولو میں کہاں تھا ماں کے پیٹ میں لوے محفوظ پر قلم چلتا تھا قلم کہاں چلتا بولو لوے محفوظ پر لوے محفوظ پر قلم چلتا تھا میں اس کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا اب میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں میرا ایمان ہے نہ کسی کی آواز پست رہے گی نہ ہاتھ کسی کا نیچے رہے گی ارے جو نبی توجہ کرنا بھائی جو نبی اپنی ماں کے شکم میں رہ کر لوہ مبعوض پہ چلنے والے قلم کی آواز سن سکتا ہے وہی نبی گمپد خدرہ میں رہ کر سیال کوٹ والے غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے وہ نبی بولو یہاں سے ہمارا درود و سلام بھی اللہ حضرت عظیم البرکہ فرماتے ہیں دور و نددی کہ سننے والے وہ کان کان لانے قرامت پہ لاکھوں سلام بولو مصطفی اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ میرے آقا نے پرمایا میرے ساتھ آؤ میرے آقا نے کافیروں کو ساتھ لیا ہر میں کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ابو قبیس نے ہے میرے آقا جب لے ابو قبیس پر تشریف لے گئے کملی بانے نے تائیں ہاتھ کی شہادت والی اگلی کے ساتھ ایسے سیدھا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ارے صرف چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں ارے حد داراؤ حیرہ ام بین ہما ان لوگوں نے دیکھا مکہ کے کافیروں نے دیکھا ارے حیرہ پانڈ سنڈر میں ہے آدھا چاند ادھر آ گرتا ہے آدھا چاند ادھر جا گرتا ہے لو جی مزے کی بات سنا کافیروں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے جس نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے اس نبی کے پنجے میں کتنی پاور ہوگا سرکار نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا اب صرف دو ٹکڑے ہی نہیں ہوا شراب ہاتھ درمیان میں آدھا چاند دائیں آدھا چاند بائیں حالانکہ دیمانڈ تب بھی پوری ہوتی ہو اگر صرف پھٹ جاتا اگر دریڑ پڑ جاتا تو دیمانڈ تو پوری تھی نا لیکن اشارہ ہوا ہے تو چاند آدھا ادھرا گرتا ہے آدھا ادھر جا گرتا ہے صوفیہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے چاند سے پوچھا چاند ایک بات تو بتا کہ جب اشارہ ہوا تھا تو تھوڑا سا پھٹ جاتا دو ٹکڑے ہو جاتا کافر دیکھ لیتے دیمانڈ پوری تھی نبی کا اشارہ ایسے ہوا تو آدھا ادھرا گرتا آدھا ادھر جا گرتا اس کی وجہ کیا تھا تو عالم تخیلات اور تصورات میں جب سوال ہوا تو ادھر سے جواب آیا پوچھنے والے سن جب مصطفیٰ کریم نے بچپن میں پنگوڑے میں لیٹ کر انگلی کو دائیں کیا تو میں دائیں چلا گیا مصطفیٰ نے پنگوڑے میں لیٹ کر انگلی کو پائیں کیا تو میں پائیں چلا گیا آج جبلِ ابو قبیس کے اوپر اشارہ دائیں پائیں کا نہیں ہوا ہے آج اشارہ سیدھا ہوا ہے میں سوچ میں پڑ گیا پتہ نہیں ادھر کا ارادہ ہے یا ادھر کا ارادہ ہے میں نے پیسلا کیا آدھا ادھر جاتا ہوں آدھا ادھر جاتا ہوں مصطفیٰ ادھر دیکھے ادھر نظر آؤں کملی بازہ ادھر دیکھے تو ادھر نظر آؤں بچپن میں مصطفیٰ نے انگلی کو دائیں کیا میں دائیں گیا انگلی کو بائیں کیا میں بائیں گیا لیکن آج اشارہ سیدھا ہوا ہے مجھے حضور کی مرضی کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا آدھا ادھر جاتا ہوں آدھا ادھر جاتا ہوں آمینہ کلال ادھر دیکھے ادھر نظر آؤں ادھر دیکھے تو ادھر نظر آؤں امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام آشقہ امام الشاحمد رضا خان بریل بھی فرماتے ہیں سورہ جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہاں سورہ جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہاں سورہ جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہاں اند من کے دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی اند نجدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا اُلٹے قدم تیری اُگلی اُٹھ گئی مہگا کلے جا چھر گیا اچھا ذرا غور کرنا میرا نبی توڑنے نہیں آیا کملی والا جوڑنے آیا ہے بولو حضور توڑنے نہیں آئے بلکہ جوڑنے آئے حضور فرماتے سیل من قطعا وعط من حراما فرمائے جو تم سے قطع تعلق کی کرے تم ان سے تعلق بناو تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تم نے مانگا اس نے نہ دی اگر وہ تم سے مانگے تم انکار نہ کرو تم دے دو جو تم سے کاٹے تم اسے جوڑو جو تمہیں انکار کرے تم اسے دے دو میرے نبی کا تو یہ فرمان ہے تو سرکار بولو توڑنے نہیں آئے بلکہ سرکار بول لیا کرو یار سرکار جوڑنے آئے ہیں تو پھر حضور نے چاند کیوں توڑا جب حضور جوڑنے آئے ہیں تو حضور نے چاند کیوں توڑا ارے حضور آئے تو جوڑنے ہیں پر اگر چاند نہ توڑتے تو کافر مطمئن نہ ہوتے ہیں تو کافروں کے اتمنان کے لئے حضور نے چاند کو توڑا ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے ٹوٹے چاند کو اشارہ کر کے پھر مصطفیٰ نے جوڑا ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے اشارہ کر کے پھر مصطفیٰ نے چاند کو جوڑا ہے رات کے دو بجے تک مصطفیٰ کے ذکر کی بزم میں میٹھ پیٹھ کر مچلنے والوں ارے جو نبی کافروں کی ڈیمانڈ پر اشارہ کر کے چاند دو جوڑے کر سکتا ہے اور پھر ٹوٹے ہوئے چاند کو اشارہ کر کے جوڑ سکتا ہے پھر مجھے کہنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہ نبی کرم کی ایک نظر فرما دے تو ہم گناہگاروں کا مقدر بھی چمکا سکتا ہے اگر تسی میرے رالی کے پڑھو دے حضرت شیئر نہیں تھے پڑھ لی پڑھو دیکھے نہیں آلہ ذرا فرما دے چمک تجھ سے پانے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا آنے والے مل کے پڑھ لو چمک تجھ سے پانے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا آنے والے آنے نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اینی اسماؤ من کا حدیثا کثیرا فانسا ہوں حضور میں آپ کی بڑی باتیں سنتا ہوں بڑی حدیثیں سنتا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں آج تو ہم تھوڑی دیر بزر میں بیٹھ کے اٹھا جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دین کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا سفہ کے مقام پہ بیٹھ پڑھتے تھے جب رسیس تفریح ہوتی بریک ہوتی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کلاس فیلوز وہ کچھ کھانے پینے باہر چلے جاتے حضرت ابو حریرہ کلاس میں ہی بیٹھے رہتے جب دوبارہ کلاس لگتی تو آپ کے کلاس فیلوز پوچھتے ابو حریرہ تجھے بھوک پیاس نہیں لگتی فرماتے جہاں تک بھوک پیاس کا تعلق ہے تو آپ پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کہتے دیکھو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر رکھا ہوا ابو حریرہ جب کچھ کھا پی آیا کرو نہ باہر جائے فرماتے ہیں اس لیے باہر نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کلاس لگتی جائے سرکار تشریف لے آئیں حضور کوئی بات ارشاد فرما دیں اور ابو حریرہ سننے سے محروم رہ جائے ابو حریرہ سننے سے محروم پر مجھے یہ گوارہ نہیں مصطفیٰ کی بات سننے سے محروم رہ جاؤ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ نبی پاک کی احادیث حضرت ابو حریرہ سے مربی یاد سب سے زیادہ روایت کرنے والے کونے بولو حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ہوتا لانو سرکار کی بار ہم حرد کرتے ہیں انی اسم من کہ حدیث کثیر زیرا اونچہ بولو نا انی اسم من کہ حدیث کثیر فانس ایسے نہیں ذرا کچ کہ ڈٹ کہ بولو نا سبحان اللہ انی اسم من کہ حدیث کثیرا فانس اے آقا میں آپ کی بڑی ساری حدیث سنتا ہوں پھر میں پھول جاتا ہوں مجھے یا رسول اللہ پھول جانے کی عادت ہے میری آد آشت بڑی کمزور ہیں مختار کل کھنات نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو حریرہ میں میں کوئی حسب تال کھولا ہوا ہے میں کوئی موالج ہوں موالج کرو میرے آقا نے گے نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے فرمایا اُب ست ردہ آقا اے ابو حریرہ میرے سامنے اپنی چادر بیچھا دیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فبسط ردائی میں نے سرکار کے سامنے اپنی چادر کو بیچھا دیا میرے آقا نے تین مرتبہ ایسے چلو بھر کر چادر میں ڈالا چدو بھر کر پھر چادر میں ڈالا پھر چلو بھر کے چادر میں ڈالا فرمایا ابو حریرہ یہ چادر اٹھا کر اپنے کندوں پہ لے لو حضرت ابو حریرہ نے وہ چادر اٹھا کر کندوں پہ سرکار سے قوت حافظہ کا سوال کیا کیا نبی پاک نے قوت حافظہ عطا کیا گئے حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا ارہ پہ نے جو بھی سنتا تھا بھول جاتا تھا جب سے سرکار نے کرم کے چلو بھر کے چادر میں ڈال کر چادر مجھے عطا کی میں فمان نعرہ تقویم حتہ نو بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال خطیب پاکستان شیر اہل سنت پروفیسر قاری محمد آزم چشتی صحیح غلوہ حق اہل سنت فمان سیتو حدیث سم بعد اس کے بعد میں کبھی ایک بھی حدیث نہیں بولا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگو کسی نبی سے مانگنے والا کسی ولی سے مانگنے والا مشرق ہے ان سے پوچھو کیا حضرت ابو حریرہ سے بڑھ کر تمہیں توحید کی سمجھ آگئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کو نہیں پتا تھا کہ بس خدا سے مانگنا شاید حضرت ابو حریرہ سے بڑھ کر موحد کون ہوگا حضرت ابو حریرہ سے بڑھ کر شریعت کو سمجھ نوالا کون ہوگا پر انہوں نے عبت حافظہ کا سوال حضور کی بارگا میں پیش نظر کرم شامل ہو جائے بولو پھر اس میں کمی رہ سکتی سارے بولو پھر کمی رہ سکتی شیخ سعید فرما نے دوستہ را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری حضور آپ اپنوں کو کیسے خالی لٹا سکتے ہیں آپ کی چوکھٹ پہ اگر کوئی دشمن آجائے آیا ہوا تو کبھی دشمن خالی نہیں گیا تو آپ کا غلام خالی کیسے جائے اللہ حضر فرماتے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کون چاہیے دینے والا ہے سجا ہمارا نبی دینے والا ہے سجا ہمارا نبی دینے والا ہے سجا ہمارا ہمارا سجا ہمارا نبی دینے والا ہے سجا ہمارا نبی دینے والا ہمارا 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 ایک دین حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنار حیدر کررار علی المرتضی شیر خدا کو اپنے ساتھ لیا حضور نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور حضرت ابو الحیسم یہ حضور کے ایک حضور کے ایک غلام ہیں حضرت ابو الحیسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دونوں صحابہ کو لے کر اپنے غلام حضرت ابو الحیسم کے گھر تشریف لے گئے حضرت ابو الحیسم کی تو خوشی کی انتہا ہو گئی کہ عرش پہ جا کے رب کا پرونہ بننے والا آج کملی والا میرا پرونہ بن گیا آج حضور میرے ویڑے میں آگے خوش ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے بھائیوں نے جنہوں نے انوار مدینہ میں محل اسکندر پورا میں سرکار کے ملاد کی محفل سجائی ہے مسجد کو بھی سجایا ہے لائٹنگ بھی کی ہے کتنا جشن کیا ہے تو آج یہ بھی تو خوش ہو رہے ہوں گے اور ایک دل سے آرزو بھی پیش کر رہے ہوں گے کیا قدیعہ آؤ غریبات محل یا نسول اللہ بولو محل یا رسول اللہ جے آجاؤ تے میں خوشی یا منا مان یا رسول اللہ خلو کہ جا جاؤ تے میں خوشی یا منا مان یا رسول اللہ کہ جاؤ جاؤ تے میں جنڈیاں لگا ماں یا رسول اللہ جے آجاؤ جاؤ تے میں گھر نو سجا ماں یا رسول اللہ جے آجاؤ تے تے پل کا پیچھا یا رسول اللہ رسول عز ساتھی پریشان بھی ہو گئے آج سرکار اس وقت میرے گھر میں تشریف لائے جب میرے گھر میں مہمان نوادی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں جب ادر تب انہیزم اس وجہ سے پریشان ہوئے غیبوں کے جاننے والے نبی اپنے غلام کی پریشانی سے آگا ہو گئے میری سرکار کی نظر اونٹھی دیکھا میری سرکار نے ابو الحیسم کے گھر کے سہن میں ایک خجور کا سوکت نہ موجود ہے میرے آقا نے فرمایا ابو الحیسم کیا ہوا گھر تیرے پاس آج ہماری مہمان نوادی کے لیے کوئی چیز گھر میں موجود نہیں اے ابو الحیسم اگر تیری اجازت ہو ہم اس سے خجوریں نہ اتار کے کھا لیں اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس سے خجوریں نہ اتار کے کھا لیں حضرت ابو الحیسم نے ہاتھ جوڑ کے ارز کے حضور میں اجازت دینے والا کون یہ گھر بھی آپ کا ہے کل کائنات آپ کی ہے میں غلام بھی آپ کا ہوں آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے میری سرکار نے یہ نہیں میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے اور مجازی طور پر اس گھر کا مالک رب نے تجھے بنایا ہے اس لئے تیری اجازت ضروری ہے حضرت ابو الحیسم نے یہ نہیں کہا حضرت ابو الحیسم نے یہ نہیں کہا حضور یہ مزاکی کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ پتہ ہے آپ کو کہ یہ سنکا ہوا تنہ ہے اس کو پتہ کوئی نہیں اس کو خجور کوئی نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس سے خجوریں کھا لیں وہ صحابی تھے وہہابی نہیں تھے اگر وحابی ہوتے تو کہہ دیتے کہ نہیں حضور مزاک نہ کرو وہ صحابی تھے مسکرا کرتے ہو حضور جیسے آپ کی موجود اور یہاں رومی کشمیر میاں محمد بخش بھی نہ رہے تھے میاں صاحب فرما دینے قدر نبی تاں اے کی جان دنیا دار میاں صاحب فرما دینے قدر نبی قدر پانی تاں میاں صاحب فرما دینے قدر نبی قدر پانی تاں مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی تاں اللہ جانے یا جانے اصحابی تے ہون جڑا شہر پڑن لگاواں اے دے وچ میاں صاحب نے میری تے دوارٹی گل کی تیے آر پہ کڑی فرما دینے قدر نبی تاں اے کی جان نجدی لوگ کبھی نے قدر نبی تاں سننی جانے ساک جنات سینے با 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 نارے تکبیر نارے رسال عظمت و شان مصطفیٰ پروفیسر قاری محمد آزم چشنی صاحب علماء حق کہدے سنن قدر نبی تاں سننی جانے با 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 جنات سینے ایسی گناہگار ضروران پر حضورت غدار نہیں ایسی حضورت آشکت غلامہ حضرت ابو لعظم نے ارض کی تھی حضور جس طرح توڑی موجو میری سرکار نے فرمایا علی ارض کیا حضور کا فرمایا علی پیالے میں پانی ڈال کے میری بارگاہ میں پیش کرو حضرت مولا علی شیر خدا نے پیالے میں پانی ڈال کر سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمایا میری سرکار نے پانی 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 اپنے وہ پیالا پانی والا اپنے موں سے لگایا میرے آقا نے ایک گھونٹ پانی کا اپنے موں میں ڈالا اور حضور نے اپنے موں میں وہ گھونٹ پانی کا ہلایا حضور نے قلی کے انداز میں اپنے موں مبارک سے خجور کے سوکے تنے پہ اپنے موں سے وہ پانی کا گھونٹ پھینک دیا ادھر میری سرکار نے اپنے مو مبارک سے پانی کا گونٹ ڈالا ادھر وہ خجور کا سوکا تنہ حرابی ہو جاتا ہے خجوروں سے مالا مال بھی ہو جاتا ہے اس کو خجوریں بھی لگے تو جو نبی اپنے مو سے پانی کا گونٹ ڈال کے خجور کا سوکا تنہ حرابی کر سکتا ہے خجوریں بھی لگا سکتا ہے وہی کملی والا موج میں آ جائے تو ہمیں بیٹھے بیٹھے یہاں پر اپنا دیدار بھی کروا سکتا بولو حضور ہمیں اپنا دیدار بھی کروا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نگاہیں پکیزہ ہو جائیں جب یہ آنکھیں گندی ہوں گی تو پھر سرکار تو نہیں ملیں گے پھر سرکار کا دیدار تو نہیں ہوں گے کس کس کا دل کرتا ہے کہ حضور کا دیدار ہوگا سب کے دل کرتا ہے تو پھر اپنی نگاہ کو پکیزہ کرو اپنی سوچ کو پکیزہ کرو پھر دیکھو حضور کے جلوے کیسے دکھائی دیکھیں حضرت میاں شیر محمد صاحب چرک قریرہ مدلہ اللہ تعالیٰ حضرت سے ملنے کے لیے بریلی شریف چلے تو جب مل کے واپس آئے نا تو مریدوں نے پھوچا حضور کیا دیکھا ہے تو شیخ صاحب حضرت میاں شیر محمد صاحب فرمانے لگے بس میں نے یہ دیکھا ہے بریلی شریف میں کہ ایک پردہ لگا ہوا ہے سامنے احمد رضا بولتا ہے پیچھے خود محمد مصطفیٰ بولتا ہے شیر محمد صاحب فرمانے لگے شیر محمد صاحب فرمانے لگے قدیب چھ خواب دے ہوئے نظار آیا یاد سون اللہ چمک جاوے میری جسمت تاتارا یاد سون اللہ کسے نو ماں میں دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے تے میں نو شرف تیرا ہے سہارا یاد رسول اللہ تے میں نو شرف تیرا ہے سہارا یاد رسول اللہ حسین ابن علی دوا ستا سانو بچانے نا حسین ابن علی دوا ستا سانو بچانے نا جدو ہوئے قیم نادا مہتارا یا رسول اللہ جدو ہوئے قیم نادا نادا یا رسول اللہ بس حضور سے پکا عشق کرو حضور سے پکی محبت کرو اور پکی محبت کی نشانی کیا ہے کہ حضور کا رنگ نظر آئے حضور کا کردار ہمارے کرداروں میں نظر آئے محفل ملاد کرنے کے بعد کوئی کہے کہ یار منڈا تے بس پتہ نہیں ایمیں جائیں منڈا سی پر حضور سے ملاد تھی محفل وچ کی بے گیا ہو تو بعد منڈا بدل ہی گیا ہو تے دے وچ تے رنگ ہی ہو رہا گیا تے جے محفل بھی کرائی ہے تے تبدیلی کوئی نہ آئی تے فیر فیدہ میرے بھائی نے مجھے ایک بات کہی ہے کہ ذرا غیبت اور چگنی کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنے تو یاد رکھیں ہم یہ نعرے تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے غیبت ہم نہیں چھوڑتے وعدہ خلافی ہم نہیں چھوڑتے امانت کو رکھ بیٹھے تو خیانت ہم نہیں چھوڑتے میرے آقا نے فرمائے منافق کی تین نشانیاں جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور قرآن پاک اچھا بیسوں سی پارا ہے فرمائے تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بائی کا گوشت کھائے فرمائے تم نا پسند کرتے ہو نا کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ مرے ہوئے بائی کا گوشت کھائے تو فرمایا جو کسی کی غیبت اور چغلی کرتا ہے گویا کہ وہ مردہ بائی کا گوشت کھاتا ہے صحابہ نے پوچھا حضور غیبت ہے کیا ایسی بات جو کسی کی عدم موجودگی میں کی ہے میرے اندر خامی ہیں نا مجھے موں کے اوپر کہا جائے ایک آزم چشتی صاحب آپ کی یہ خامی ہے اور برائے اصلاح کہا جائے برائے ان تنقید نہ کہا جائے تو یہ میرے لئے ان نیکی ہوگی میرے ساتھ لیکن میں چلا جاؤں تو بعد میں کوئی میرے خلاف ایسی بات کرنا شروع کر دے جو میرے سامنے نہیں کر سکتا تو یہ چغلی ہے صحابہ نے پوچھا حضور اگر ایسی بات اس کے بارے میں کی جائے جو اس میں پائی جاتی ہے تو پھر فرمایا اگر پائی جاتی ہے تو پھر چغلی ہے اگر وہ خامی نہیں پائی جا رہی تو پھر تو اس کے اوپر بہتان لگائے جائے تو کسی پر بہتان لگانا بھی گناہ عظیم ہے اور کسی کی غیبت اور چغلی کرنا بھی گناہ عظیم ہے اللہ تعالی ہمیں ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بھی محفوظ رکھیں اور میں یہ بات عرض کروں گا ایک دے نماز پڑھنی ہے ہم نے یہ سال کے بعد محفظ سجا کہ ایک بار حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانے گا ہم روز ادھر نماز پڑھیں گے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک گمبد خضرہ میں پہنچے گا دوسری بات یہ ہے کہ صوبت اچھے لوگوں کی اختیار پیار خود بھی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو اور بالخصوص اپنی اولاد کو کڑی نظر دیں کئی وری کہندے نے منڈا تے بڑا چھکرہ نیدہ سے بینی بری بیری فلانے دے کول بیٹھا ہے دا بس منڈا برا ہوگی کہندے نے برے لوکاں دی یاری ایمی جی میں دکان لوہاراں کپڑے پامے ٹونگ ٹونگ بھئی یہ چین کا پین ہزاراں اور نیکا لوکاں دی یاری ایمی جی میں دکان ہتاراں سودا پامے مول نہ لیے ہلیان ہزاراں قبلہ کی مبدالعی صاحب فرماندے کے اندیسا брат کسی اللہ والدے کول بیٹھا جاؤ حضور فائدہ دیکھ دیں نہیں کہ اگر مرگی انڈیاں تے بیٹھے نا بھی ایک دیں تے مرگی انڈیاں ویچ جان آجاندے بھی یا انڈیاں دینات واہ انڈیاں نکلنا شروع ہو جاندے چوزے نکلنا شروع ہو جاندے نہیں فرماندے نہیں اگر مرگی شاند دیں نہیں انڈیاں تے بیٹھے تے مردہ انڈیاں ویچ جان آ جان دیئے کسی اللہ والدی اگر نظر پہ جائی تے تیرے مردہ دل ویچ بھی جان آ جان دیئے ایک بندہ ایسی تھے ہمیں چھوٹی چھوٹی گلت تو لڑتا ہے نہیں لیکن حکیم صاحب کو ایک بندہ آیا تھا آپ نے فرمایا تو کی کرنا نہیں کہندہ حضور میں کھیتی باڑی کرنے میں کھیتی باڑی کرنا میں زیمی دارا آپ نے فرمایا پھر کوشش کری تیری پہلی دے ویچوں دی لوکان دا لنگا باندھے رستہ باندھے لوکان دا تیری پہلی دے ویچوں دی لوک لنگان کر اور لوک دے پھر فصل خراب کر چھڑ دے فرما لگے ہو سکتے تیری پہلی بھی چونکہ کسی اللہ والدہ گزری ہو جاو جے کسی اللہ والدہ قدم اتھوں دی لنگ گے تو ہو سکتے ربو تے برکتان دا نزول کر دے صوبتہ چیخ تیار کرو نیکان دے کول بہو نیک جگہ دے بہو چنگیاں محفلہ ویچ بہو نماز پانج گانا آدا کرو تے انشاءاللہ اور جب اندھے فیر ویکھو کنے رنگ لگ دے دنیا ویچ بھی ستا ہوں دیا کبر ویچ بھی روشنی ہو گے دی قیامت والے دن بھی کامیابی نصیب ہو گے دی دعا بھی کہ اللہ تعالی تو آڈی اس مینک نو محبت نو قبول فرمائے فقیران آئے صدا دے چلے میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے یار زندہ صحبت باقی اور میں انہوں یاد آگئے تھے ایک مصرہ میں جنہیں بھی ساتھی جنہیں ہمیں شروع بچناہ لے انتظامیاں دیں انہوں نے نظر مصرہ کرن لگا کہ رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے لوہ و قلم بھی رکس مسلسل میں آئیں گے زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض اس سے بھی بڑھ کر ہم جشنے ولادت منائیں گے و آخر دعوانہ ان الحمد